دو بڑی جماعیتوں کی آشربات سے ان کے تعاون اور مدد سے منشیات فروشوں ڈرگ لڈر ڈرگ لارڈز لینڈ گریبرز کو اسمبلیوں تک پہنچایا گیا اس سے بڑا ظلم جناب شرمین اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بدنا میں زمانہ لوگوں کو نہایت قابل نفرت لوگوں کو آپ نے بلوچستان پر مسلط گیا ان رنگ برنگیں مافیاز کو بلوچستان پر مسلط کرنا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو جنکا تون رکھا جائے بلوچستان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جائے لاپتہ افراد کے مسئلے کو التوا میں ڈالا جائے جناب شرمین جب تک عدلیہ اور فوج اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اس وقت تک ملک بہرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا کیا عدلیہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا نشان چینے اس بڑے ہاؤس میں ہمیں بتائے اور سمجھائے کہ ایسی داندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استقام آئے گا کیا ملک میں معاشی استقام آئے گا میں دوراتہ ہوں جب تک بندوق اور ہتھوڑے والے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے جب تک بندوق اور ہتھوڑے والے سونڈے مارنا بند نہیں کریں گے اس وقت تک جناب شرمین ملک بہرانوں کا شکار ہوتا رہے گا صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری تھی جو اپنے ذمہ داریاں نبانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے بلکل جناب شرمین میں آخری بات یہ کروں گا دیکھیں سر یہ الویدائی اجلاس ہے جناب شرمین سینیٹر ایجاز چوہدری کا پروٹیکشن آرڈ جاری کریں آرڈر in the house بلیز جی جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے میں پھر دور آنگا جناب شرمین میں تو کہوں گا سر اگر آپ مناسب سمجھیں آپ اب بھی ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کریں تھا کہ وہ اس الویدائی اجزاز میں شرکت کر سکے شکریہ شکریہ شکریہ